گائز ابھی تک آپ نے بہت سے گنگیشٹر کی کہانی دیکھی ہوگی جن میں سے کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھارت کے پانچ ایسے گنگیشٹر کی کہانی جس نے پولیس پرساسن کو بھی چکمہ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا تو آج ہم بات کریں گے بھارت کے کچھ ایسے اپرادیوں کے بارے میں جس کے بارے میں سن کر آپ کے بھی پیروتالے جمین کھسک جائے گی تو چلیے بینہ کسی دیری کے اس ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس سے پہلے دیئے بھی تک آپ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ اس طرح سے جانکاری سے لیٹڈ ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اسی لسٹ کے پہلے نمبر پر آتے ہیں گونڈن اےو بردر گینگ پنجاب کے سب سے خطرنا گینگیشٹر میں گونڈن اےو بردر نام بھی سامنے لے جن کا مخیہ وکی گونڈر ہے یہ وہی وکی گونڈر ہے جس نے پنجاب میں نام چین گینگیشٹر سکھا کل ہوا کو پولیس حراست میں دن دہاڑے گولی مار دیا تھا اس کے بعد ہتیارے نے پولیس کے سامنے ہی ڈانس کیا تھا اسی گینگ پر پنجابی سنگر منکیرت اولک کو دھمکی دینے کا بھی آروپ ہے اکی گونڈر ابھی بھی جیل میں ہے اور وہیں سے اپنا پورے گینگ کو آپریٹ کر رہا ہے حال میں ہی سدھو موسے والا کی ہتیا کے بعد اس کے گینگ میں بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے اسی لسٹ کے دوسرے نمبر پر آتے ہیں سبھاپتی یادو اینڈ بردر گینگ اکتر پردیس کے پرطاب گڑھ میں رہنے والے سواسوں بردر گینگ کی چرچہ بھی پورے سوبے میں ہوتی ہے چلاکھ روپے کے انامی پورو بلاگ پرمک سبھاپتی یادو اور اس کے بھائی پورو جیلہ پنچائے سدھو سبھاس یادو کو بھی اسی سال مائی کے پہلے ہپتے میں کولکاتا سے گرفتار کر لیا گیا تھا پی پولیس کو لگ بھگ دو سال سے ان گنگیشٹر بدھوا کی تلاس تھے سبھاپتی یادو اکتالیس کو سبھاس پر سبھاپتی نائن مقدمے درج ہیں اس میں ہتیا پرار جیسے کئی سنگین اپراز لگے ہیں سبھاپتی یادو کی پتنی مادورہ بھی بلاگ پرمک رہی ہیں اور ورطمان میں جیلہ پنچائے سدھت سے ہیں پتنی نے سپا کے ٹکٹ پر جیلہ پنچائے تجھے چکا چناؤ بھی لڑا تھا لیکن ہار گئی تیسرے نمبر پر آتے ہیں راگویندر گینگ اسی لسٹ کے تیسرے نمبر پر آتا ہے راگویندر یادو گینگ سری پرکاس سکلا سے بھی بڑا اپرادی ہو گیا راگویندر یادو گینگ پتر پردیس کے گورک پورجیلے کے جنگہاں میں ایک ہی پریوار میں چار لوگوں کی ہتیاں وانچی تاروپیوہ گنگیشٹر راگویندر یادو پر یوپی پولیس نے ڈھائی ڈھائی لاغ روپے کا انام گھوشت کیا ہے کہا جاتا ہے کہ نائنٹی کی دسک میں جس سرپکاس سکلا کے نام سے ہر کوئی خواب کھاتا تھا اس سے زیادہ خواب راگویندر کا ہے راگویندر پر ایک درجن سے زیادہ ماملے چل رہے ہیں اسی لسٹ کے چوتھے نمبر پر آتا ہے جگگو بھوان پوریہ گینگ پنجاب میں یہ گینگ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے کٹنیپنگ وصولی ہائی وی راورنگ اس گینگ کا خاص پیسہ ہے گینگ کا مقیت جگگو بھوان پوریہ اسے دجار پندر سے پولیس نے گریفتار کر لیا تھا حالانکہ اس کے بعد بھی وہ جیل میں اپنے گینگ کو آپریٹ کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے گینگ میں پچاس سے زیادہ اپرادی ساملیا اس گینگ کا رشتہ سکھا کولوہ گینگ سے ہی بہت قریب ہے پاچوے نمبر پر آتے ہیں سب کے دل دہلا دینے والے گینگیشٹر لارنس ویسنوئی لارنس ویسنوئی گینگ سدھو موسیوالا کی ہتیا کے بعد چرچہ میں ہے پنجاب کے ابوہر میں پیدا ہوا لارنس ایک پولیس کانسٹیبل کا بیٹا ہے لارنس پر تیس سے زیادہ مقدمے درج ہے وہاں کئی بار پولیس حیراست سے بھاگ چکا ہے پہلے وہ جودپور اور بھرتپور کی جیل میں بند تھا لیکن اب دلی کی تیہار جیل میں بند ہے پچھلے سال سے لارنس ویسنوئی جیل میں ہے کہا جاتا ہے کہ جیل میں رہنے کے باوجود بھی وہ آسانی سے اپنے گینگ کو چلا ہے اس کے گینگ میں پانچ سو سے زیادہ اپرادی ساملی جیل کے باہر اس کا کام گولڈی بارار سمازتا ہے گولڈی بارار نے پنجاب اور پنجاب کے باہر کئی قتل کروائے پولیس اس کے پیچھے پڑی تو وہ بھاگ کر کانادا چلا گئے حالانکہ وہ لارنس کے سمپرک میں ہمیشہ رہا جاتا ہے کہ جب 2015 میں لارنس پکڑا گیا اور جیل گیا تب صحیح جیل کے باہر کا پورا کام گولڈی بارار کو سوپ دی ہے کانادا میں بیٹھا گولڈی بارار اس سمیں لارنس ویسنوئی کا سب سے بھروسے مند اور مجبوط ہاتھ ہے بائز ان پانچوں میں سے سب سے خطرناک گنگیشٹر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجیے کیونکہ اس طرح سے جانکاری سے ریلیٹڈ ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں